بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہ رسالتن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر 49 اذا جاءک قریبن رسالتن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ بولتا ہے خط کو پیغام کو رسالتن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط دیکھو رسالتن کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مجھے ہیڈنگ ڈالنی ہے اگر میں عربی میں خط لکھتا ہوں تو عربی میں ہیڈنگ ڈالنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ڈالیں کہ استاز کے نام ایک خط تو رسالتن الہ الاستازی استاز کے نام ایک خط ایسے آپ کہہ سکتے ہیں فاطمہ کے نام ایک خط تو رسالتن الہ فاطمہ تا معلمہ کے نام ایک خط رسالتن الہ المعلمتی ایسے ابو جان کے نام ایک خط تو رسالتن الہ الابی یا الہ ابی میں ربو کے جانب مضا مضافلے کر لیجئے سمجھ رہا ہو محسوس صفت کر لیجئے رسالتن الہ الامی ماں کے نام ایک خط تو ماں کے نام تو جو اردو میں کے نام مول دیا نا کے نام کسی کے نام تو اس کے لئے عربی میں الہ کا لفظ ہے ایسے نہیں ہے کہ رسالتن فی اسم الامی ارے فی اسم الامی نہیں آئے گئے جیسے ہم مردوں میں سوچتے ہیں کہ کے نام اس کی ہم باقیدہ ورڈ بائی ورڈ لفظ ٹو لفظ عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو ایسا نہیں ہوتا ہے عربی میں الہ طریقہ ہے کہنے کا کسی کے نام اگر خط ہوتا ہے تو اذا جاءک قریب او صدق وقال انی مسافر الیلوطن اگر اذا اگر یا جب جاء آئے اگر آئے فیل ماضی پر جب اذا لگ جاتا ہے تو پھر ماضی میں ترجمہ نہیں ہوگا کہ جب آیا جب آیا ترجمہ نہیں ہوگا جیسے اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے آئے گی مزار نہیں بھی کہ سکتے ہیں مستقبل میں تو جب آئے کا تمہارے پاس قریبن کوئی رشتہ دار قریب کس کو بولتا ہے جو شخص قریب ہوتا ہے وہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے او صدق ون یا پھر دوست آئے جب تمہارے پاس کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست آئے کوئی رشتہ دار کے ترجمہ کہاں سے کر رہا ہوں میں یہ دیکھو آپ تنوین نظر آ رہی ہے صدق ون تنوین نظر آ رہی ہے یہ تنوین ترجمہ نکال کر لارہی ہے کوئی کا ورنہ یہاں پر سیدھا سیدھا اذا جاء کل قریب الف لام آ جاتا او الصدق الف لام آ جاتا تو پھر کوئی کا ترجمہ نہیں ہوتا جیسے اذا جاء کل منافقون جب تمہارے پاس آئیں منافقین سمجھے رہے ہیں قرآن میں آیا ہے سورت المنافقون میں تو جب تمہارے پاس کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست آئے تمہارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں اذا جاء جاء کے بعد مفعول آیا ہوا ہے ہمارے حساب سے کیا ہوگا ہم اگر ہم سے اگر کہہ دیا گیا کہ آپ عربی بنائیے جب تمہارے پاس آئے ہم ایک دم سے بنا دیں گے اذا جاء اندہ کا اذا جاء اندہ کا کہہ دیں گے ہم فوراں جب تمہارے پاس کیوں اردن میں پاس کے لئے اندہ کا لفظ آتا ہے تو ہمیں ہنڈر پرسنٹ کیا یوز کرنا ہے ہمیں اندہ یوز کرنا ہے تو یہ تو یہ عربی کہاں سے سیکھتا ہے بندہ یہ عربی آدمی تب سیکھتا ہے جبکہ وہ وہ چیزوں کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ورڈ بائی ورڈ لفظ ٹو لفظ ٹرانسلیٹ کرنا ہے حالکہ عربی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اردو زبان سے لفظ ٹو لفظ ٹرانسلیٹ کریں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو عربی کا مزاج سمجھنا پڑا ہے کہ عربی میں لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے جا اگر لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھو ڈائریکٹ مفہول کے ساتھ ملے گا مثال کے دو پر میں تمہارے پاس آیا تو جئتو جئتو اب الائی کا عندہ کا کہنے کی طورت نہیں ہے ڈائریکٹ مفہول آئیے جئتو کا میں استاذ کے پاس آیا تو جئتو الاستاذہ ایسے بولتے ہیں جئتو الاستاذہ قرآن میں بہتا ہے وَإِذَا جَاؤُوْكُمْ اور جب وہ آئیں تمہارے پاس جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا جَاؤُوْكُمْ جَاؤُوا اِنْدَكُمْ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ عربی کا مزاج ہے جا اے جی او آنا جہاں پر بھی آپ جائیں گے ڈائریکٹ اس کو مفہول بنا کے لائیے ٹھیک ہے اس کا مفہول آ جائے گا وَقَالَ اور وہ کہے اِنِّي مُسَافِرُن بے شک میں سفر کرنے والا ہوں سافرہ یسافر جو ہے مسافرہ باب مفاعلہ سے سمجھ رہے ہیں اسم الفائل بنے گا مسافر بے شک میں سفر کرنے والا ہوں کہاں پر الى الوطن وطن کی جانب وَا اور سَعُقَابِلُ سین مستقبل قریب کے لئے عن قریب کا تجمع کرنے کے لئے اُقَابِلُ قَابَلَ يُقَابِلُ باب مفاعلہ سے مقابلتا ٹھیک ہے اس کے معلی طرح ہے ملاقات کرنا وَسَعُقَابِلُ مزارحِ اُقَابِلُ اور ان قریب میں ملاقات کروں گا ابا کا سمارِ ابو سے ابا الف آرہا ہے حالتِ نسم میں ہے مفولِ بھی بننا ہے قابل ایو قابلو کا مفولِ بھی بنے گا تو حالتِ نسم میں ہے کیونکہ مفول منصوب ہوتا ہے اور ابا کا کو زبر دینے کے لئے ہمیں علف لگانا پڑا ہے وَاو ہٹا کے ورنہ یہ کیا تھا ابو کا تھا ابو کا اسمائے شتہ مکبرہ میں سے ابن اور آپ کو پتا ہے ابن اگر مضاف بنا دے تو پھر ابن نہیں ہوتا ابو ہو جاتا ہے وَاو کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اب مضاف نہیں بنائیں جا الابو دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اسمائے شتہ مکبرہ بہت ایزی ہے لوگ اس کو بہت ٹف سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ بہت ایزی ہے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں ویسے تو میری گرامر کی ویڈیوز ہیں اور میں باقے تک گرامر کی کلاسی بھی لیتا ہوں تو میں لیٹریچر میں بھی تھوڑا سا بتا دو اسمائے شتہ مکبرہ ہے کیا اسمائے شتہ مکبرہ میں صرف چھیں اسم ہوتے ہیں بس چھیں اسم ہوتے ہیں جو تھوڑا سا الگ ٹائپ کے ہیں ابن ہو گیا اس میں صرف ابن لے لیجئے تو یہ ابن کو آپ نورمل ایسے استعمال کرو نا تو ابو کیا ہیں حاضر ہیں دیکھو جا الابو ابو آئے دیکھو جا الابو ابو آئے ایسے ہو گئے لیکن جیسے ہی آپ اس کو مضاف بنا دو گئے نا مثال کے طور پر ابن ابو ابو زیدن ابو زیدن زید کے ابو حاضر حاضر ہیں اب یہ غلط ہو جائے گا یہ رونگ ہو گیا کیوں رونگ ہو گئے یہ رونگ اس لئے ہوئے کہ ابن حالت کیونکہ اب ان اسمہ ستہ میں سے ہے اور قاعدہ یہ کہ جب اسمہ ستہ مضاف بن جائے یہاں پر دیکھو مضاف بن گیا تو جب یہ مضاف بن جائیں گے اب ان کا اعراب جو ہے وہ غروف سائے گا غروف سے کس آئے گا اب پیش اگر آپ کو دینا ہے تو آپ واو لگائیے تو زید سے مجھے یہاں پر پیش دینا ہے پیش کیوں دینا ہے مجھے کیونکہ میں نے یہاں پر اس کو مبتدہ بنایا ہوا ہے اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے تو پیش دینا کے لئے مجھے واو لگانا پڑے گا ابو زیدن کرنا پڑے گا ابو زیدن غلط تھا بالکل بلکل غلط تھا اوپر صحیح تھا الابو حاضرون کیوں کیونکہ وہاں پر وہ مضاف نہیں بنا ہوا ہے یہاں پر بھی ٹھیک ہے جا الابو کیونکہ یہاں پر بھی وہ مضاف نہیں بنا ہوا ہے لیکن ابو زیدن یہاں پر واو لگانا پڑ جائے گا اگر یہاں مجھے پیش دینا پڑ جائے اسے مبتدہ کو سوری اگر مجھے زبر دینا پڑ جائے زبر کیسے جیسے انہا لگاتے ہیں انہا کا اس منصوب ہوتا ہے تو اگر میں انہا لگا دوں تو زیدن سے بات اس کو کیا چاہیے منصوب چاہیے تو ابو اب یہ غلط ہو جائے گا یہاں پر انہا ابو نہیں چلے گا کیوں کیونکہ اب زبر دینا پڑے گا تو اسمائے ستہ کو زبر کے سیدتے ہیں علف سے دیتے ہیں تو علف لگانا پڑے گا انہا ابا زیدن انہا ابا ہو رہ رہا اور اگر مجھے یہاں پر زید دینا پڑ جائے سمجھ رہا ہو زید دینے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یا تو مضافلے بناوں میں ابو کو یا پھر میں اس سے پہلے حرف جر لاؤں حرف جر لانے کے لئے مجھے زہر سی بات ہے دوسرا وہ کرنا پڑے گا تو مشاقتوں پر یہ ہے ہم کہ سکتے ہیں ولدو ولدو یہ زوجتو اب دیکھو زوجتو مضاف بن گیا اب ابی مضافلے بھی بن گئے اور تو مضافلے جب بن گا کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے تو مجرور زیر دینے کے لئے علف اٹھا کے یا لگانا پڑے گا زوجتو ابی زیدن اب خبر زوجتو کے حساب سے حاضرتن مجھے کرنے پڑ جائے گی عن ابی حریرہ آپ نے سنا ہوا عن ابی حریرہ تو ابی کیوں آتا ہے وہ عن حرف جر لگا ہوا ہے سمجھ رہا ہے تو یہ بلکل ایکسٹرا ہوتا ہے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ صرف زبردیر پیش دینے کے لئے آتے ہیں جبکہ اسمائی شتہ کو کیا بنا دے جائے مضاف بنا دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اسمائی شتہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اسمائی شتہ مکبرہ اس پر ہماری باقیدہ پوری ویڈیوز ہیں آپ چاہے تو ہمیں باقیدہ ہمارے نمبر پر کال کیجئے ٹھیک ہے سیون تھیری فائی ون ہمارے نمبر میں لکھ دیتا ہوں تو اس پر کال کر کے آپ ہم سے ہماری گرامر کی کلاس بھی کیا کر سکتے ہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں سیون تھیری فائی ون زیرو تھیری فور ڈبل تھیری ٹو اس پر کال کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میشیج کر سکتے ہیں تو بے شک میں سفر اچھا وَسَا اُقَابِلُ عَبَا کا تو عَبَا کا حالتِ نَسَمْ مِعَنْ قَرِمِ میں تمہارے اببو سے ملوں گا فَتُوْ حَلْتُوْسِ بِشَئِئِنْ اَوْسَا يُوْسِ بابی فعال سے ای سا ان اصل تو ایو ایو سا ان ہے واو سے لیکن واو واو یہاں سے بدل جائے گا ای سا ان با کے ساتھ وسیعت کرنے کے معنی میں کچھ کہنا ٹھیک ہے فَحَلْتُوْكَا تُوْسِ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے تو کیا تم وسیعت کرتے ہو بِشَيْئِنْ نَكِرَA دیکھو نکِرَ معرفہ نہیں ہے بِشَيْئِنْ نہیں ہے الیفلام نہیں لگا ہوا ہے نکِرَا ہے کسی چیز کی تو کسی کا ترجمہ کرنے ہیں تو کیا تم کسی چیز کی وسیعت کرتے ہو اب وسیعت کرتے کا ترجمہ نہیں ہوگا تو کیا تمہیں کچھ کہنا ہے جیسے ہم عرضو میں بولتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ کہنا ہے تو اس کے لئے عربی میں یہی لفظ ہے مجھے کچھ کہنا ہے یا میں کچھ کہہ رہا ہوں تو ایسے آپ یوز کر سکتے ہیں وحل اور کیا اللہ کا رسالت تمہارا کوئی پیغام ہے ان کی جانب تمہارا ان کی جانب کوئی پیغام ہے حملہ اٹھانا لے جانا کہ جس پیغام کو میں لے جاؤں اٹھالوں من کا تمہاری جانب سے پہنچا دوں حملہ کے معنی پہنچانے کے تو کیا تمہارا کوئی پیغام ہے کہ جس پیغام کو میں تمہاری جانب سے وہاں تک کیا کر دوں پہنچا دوں یہ آگیا اور اس کو میں وہاں تک دلیور کر دوں پہنچا دوں مصدر کیا آئے گا بتائیں مصدر اگر آپ کو نہیں پتا ہے اس کا مطلب آپ کو ابواب یاد نہیں ہے آپ ابواب یاد کیجئے اس کے بعد ہی آپ عربی سیکھ سکتے ہیں ابواب ہی یاد نہیں ہے تو گارنٹی ہے ہنڈریٹ پرشن گارنٹی کہ آپ کو عربی نہیں آئے گی آپ کو ماضی مظاہرے اور مصدری یاد نہیں رہے گا آپ لاکھوں الفاظ کی ماضی مظاہرے مصدر کیسے یاد کر لوگے خالی ابواب یاد کیجئے ہزاروں الفاظ کے مصدر اور مظاہرے خود ہی یاد ہو جائیں گے اسم الفائل خود ہی یاد ہو جائیں گے ابواب اگر آپ نے اب تک صرف سرسری پڑھیں یا آپ کو نہیں آتا ہے یا آپ کو خالی نولیج ہے کہ ہاں ابواب بارہ ہوتے ہیں مجرد کیتنے ہیں مزید فکر کیتنے ہیں فتنہ پتا ہے تو اس جان کر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کوئی جان کر یہ نہیں ہے ابواب ہوتے ہیں اصل میں آپ کو ہزاروں الفاظ ایک ساتھ یاد کرانے کا نام ہے ہزاروں الفاظ کے مزارے مصدر آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہوتے چلے جاتے ہیں اگر آپ کو ابواب اچھے سے یاد ہے اگر دیکھو بل لگا یو بل لگوں میں نے بتایا ہے مصدر ہنڈیٹ پرسینٹ تبلیغن ہی آئے گا تبلیغن اسم الفائل یعنی بل لگا پہنچانے والے کے عربی آپ ایک دم بنا لیں اگر آپ نہیں بنا رہے ہیں پہنچانے والے کے عربی اس کا مطلب آپ کو ابواب نہیں آتے تو پہنچانے والا اسم الفائل ہے تو بل لگا بل لگا سے یعنی باب تفعیل ہے باب تفعیل تھی اسم الفائل کس وقت پر بنتا ہے مفائلن تو بل لگا سے مبلغن بنے گا اے سے تو اے سے عربی کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گی بہت ایزی ہم الحمدللہ صرف ایک سال کے ٹائم میں ہم باقاعدہ اتنی عربی سکھاتے ہیں کہ آپ خود سے دکشنری اٹھا کے ترجمہ کریں گے سارے تو الفاظ یاد نہیں ہوں گے ایک سال میں ہزاروں لاکھ الفاظ تو یاد نہیں ہوں گے آپ کو سمجھ رہے ہیں ایک سال کے اندر لیکن ہاں دکشنری سے آپ ضرور حل کر لیں گے ایک سال میں انشاءاللہ آپ کو اتنا بتا دیا جائے گا کہ ہاں آپ کو یہ لفظ کہاں ملے گا کہاں دیکھنا ہے تو ہماری کلاس جوئن کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں ہم اس کو آپ کو سکھا دیں گے تو اور میں اس کو پہنچاؤں اس کی جو ہے ان کی جانب فلا تشکو فا پھر فا یہاں پھر کے معنی میں لا تشکو تمہیں شک بھی نہ ہو یہ فعل مدارے مرفوع ہے نہیں نہیں ہے فعل نہیں نہیں ہے یہ کہ تم شک مت کرو کیونکہ پھر تو فلا تشکہ کاف پر زبر ہوتا کیوں تشدید والے حرف کو جذم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر زبر دے دو تو لا تشکہ ہوتا تو شک مت کرو لا تشک ہوئے تو تمہیں شک نہیں ہے پھر تم شک نہیں کہتے ہو انہو کے وہ ساعن قریب یجتمع بی ابی کا دیکھو باب افتعال سے ہو گیا کافی ہے اتنا بتا دی میں نے کافی ہے باب افتعال سے اب مجھے نہ اس کا مزارے بتانے کی ضرورت نہ اس کا مزارے بتانے کی ضرورت نہ اسم الفائل بتانے کی ضرورت کیوں کیونکہ میں نے ابواب پڑھائے ہوئے ہیں اپنی گرامر کی ویڈیوز میں اگر آپ کو ابواب یاد نہیں ہے اور آپ کو اس کا مزارے نہیں پتا چلے لائے مزدر نہیں پتا چلے لائے تو پھر آپ ابواب پڑھئے اس کے بعد ہی آپ آگے پڑھئے ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کو ضائع کرنے سے ہمارے پاس ابواب کا صرف تین مہینے پڑھ لیجئے صرف تین مہینے میں ہم الحمدللہ سب کچھ پڑھا دیتے ہیں ابواب وغیرہ تو اجتمع کا مزارے اجتمع مزدر آئے گا اجتماعا اور اسم الفائل آئے گا مجتمع جمع ہونا مجتمع جمع ہونے والا ٹھیک ہے تو اجتمع جب باقی ساتھ آتا ہے تو ملاقات کرنا ملنے کے معنی میں آتا ہے اجتمع باقی ساتھ تو تمہیں شک نہ ہو کہ وہ عن قریب ملے گا بھی ابی کا تمہارے ابو سے ملے گا یعنی پھر تمہیں شک بھی نہ ہو ایک تو یہ کہایا آدمی ہا بھائی تمہیں کچھ کہنا میں جاؤں گا اور تمہیں باقی در کنفرینس ہے کہ ہاں بھائی یہ جا رہا ہے یہ بندہ وہیں کہا ہے اور یہ باقی در جائے گا ابو سے ملے گا بھی وربما اور بساوقات ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ربما کا درجمہ بساوقات یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یسعلو ابو کا پوچھ لیں تمہارے ابو سالہ یسعلو پوچھنا فائل ہے اس کو فیل ہے فائل چاہیے گا دیکھو فائل آگیا آگیا ابو کا یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ اسماشتہ مکبرہ میں سے مضاف بنا اور فائل بنا فائل مرفوع ہوتا ہے پیش آتا ہے تو پیش یہ نہیں کہ باپر پیش دے دیا ابو کا ابو کا نہیں کہا وہ واو ایکسٹرا لگانا پڑا اور یہ واو کیا انڈگیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر پیش ہے اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ تمہارے ابو پوچھ لیں ان کا تمہارے بارے میں کیا پوچھ لیں خبارن سارن کوئی دیکھو نکی رہا ہے تو کوئی کا ترجم کریں کوئی خوش کر دینے والی خبر سارن سرہ یا سر خوش کر دینا سرہ سے اسم الفائل کیا بنے گا سرہ سے دیکھو سرہ حاصل میں کیا تھا دورہ سارارہ تو اسم الفائل فائلن کے بدنے پر ساری رن دونوں راہ کو ملا ہے تو سارن ترجمہ سرہ کے خوش کر دینے کیا آتے ہیں تو اسم الفائل کا ترجمہ خوش کر دینے والا تو خبرن سارن کس کو بولتا ہے خوش کر دینے والی خبر خوش کن خبر اور موانس ساررہ تو نہ جائے گا ساررہ بشرا ساررہ بشرا ساررہ ہیڈنگ میں ڈالتے ہیں اعلان وغیرہ نکالتے ہیں جب عربی کے اس میں ہیڈنگ ڈالتے ہیں بشرا ساررہ کہ خوش کر دینے والی خوش خبری نظر ہے تو خبرن ساررن خوش کر دینے والی خبر ہو سکتا ہے وہ پوچھ لیں اور تمہاری صحت کی بھی وہ خوشخبری پوچھیں تمہاری صحت کے بارے میں پوچھیں مضا مضافل ہے تو تم کیا کہو گے تو تم کہتے ہو تقرأو علا والدی من السلامہ کہ تقرأو تم پڑھ دینا فعل عمر نہیں ہے اقرأ ہوئے فعل عمر تو تقرأ بھی نہیں پڑھو گے فعل عمر ایسے بھی نہیں منتا ہے لیکن ترجمہ آٹومیٹکلی کیونکہ اوپر جو ترتیب بٹھائی ہے ازا جاہا کا وغیرہ یہ سب لگا کے تو پھر اسی کے حساب سے ترجمہ آٹومیٹکلی نکل کے آ رہا ہے کہ تم یہ کہو گے کہ تم کہنا کیا کہنا کیا پڑھنا اس کا مفہول ہے السلامہ سلام پڑھ دینا کس کو پڑھ دینا علا والدی میرے والد کو منی میری جانب سے بہت ٹف لگ رہا ہوگا آپ کو کہ علا اور من کیا کہا رہا ہے لیکن ایسی ہے کیسے ایسی ہے قرآ علیہ السلامہ منہو ایسے لکھتے ہیں کسی کو کسی کا سلام بھیج دینا جس کو سلام بھیجیں گے اس پر کیا لگائیں گے آپ علا لگائیں گے اور جس کی طرف سے سلام بھیجیں گے اس پر من لگائیں گے اور جو سلام بھیجے گا وہ فائل بنے گا جیسے اسطاز کو میرا سلام کہنا تو سلام کہنا فعل عمر ہے تو فعل عمر لاؤ قرآ آگا قرآ یوز کریں گے کہنے کے لئے قرآہ کے لفظ اقرآہ سلام کہنا اور اسلام کو مفہول بناو اقرآہ السلام سلام کہنا ہوگئے تو سمپل ہے نا استاذ کو تو کو کے لئے علاقہ لفظ لائے گئے یہاں پر قرآہ کے ساتھ علا استاذ کو علا الاستاذ میرا تو منی سلامی نہیں کہو گئے اقرآہ سلامی میرا سلام کہنا ایسے نہیں بولتا ہے اقرآہ السلام منی میری طرف سے سلام کہنا اپنے والدین کو میرا سلام کہنا کیا رہی بنے گی اقرآہ یا اقرأ السلام مفہول یا لیا یہ کہیں لیا یہ مفہول تو وہ تو زبر ہونا چاہیے خالے وہ تو پھر ایک دم سے ترجمہ فٹ ہو جائے گا تو اس طرح کیا آپ مجھے پانچ جبلے بنا کے دکھائیں میرے اس نمبر پر بھینجیں مجھے کہ آپ کو سمجھ مایا کہ نہیں آیا کہ کسی کو کسی سلام فاطمہ کو میرا سلام کہنا زینب کو میرا سلام کہنا معلمہ کو میرا سلام کہنا مولانا کو میرا سلام کہنا خالد کو میرا سلام کہنا سمجھ رہا ہو ایسے یا شاگرد کو استاد کا سلام کہنا ایسے بھی کر سکتا آپ تو ایسے جملے بنا کے دکھائیے دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی نہیں ہے وَقُلْ لَهُ اور کہنا ان سے لام سے ہوگا قَالَ کے ساتھ لام ہی آئے گا مِن نہیں آئے گا ہمارے حساب سے ہونا چاہیے مِن قُلْ مِنْهُ ان سے کہنا مِن نہیں آتا ہے کبھی نہیں آئے گا یہ اردو نہیں ہے کہ آپ اس کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرو قُلْ مِنْهُ اس سے کہنا قُلْ لَهُ ان سے کہنا ان ابنکا بے شک تمہارا بیٹا بے خیر بہترین ہیں خیر و آفیت سے وَا اور کمات و حبو جیسا کہ تم چاہتے ہو مِن صِحَتٍ وَسُرُورٍ یعنی ان ابنکا مِن صِحَتٍ وَسُرُورٍ بے شک تمہارا بیٹا وہ صِحَت میں ہیں اور بڑی خوشی میں ہیں دیکھو نکی رہا ہے تو بڑی قدر دیمہ خود ہی نکل آئے گا بڑی صحت اچھی صحت اور اچھی خوشی میں ہے تمہارا بیٹا جیسا کہ تمہیں تم چاہتے ہو احبہ یوہی بوبابی فعال سے فیل مزارے وآہم ذکر حاضر کا سیغہ ٹھیک اتنا یہ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کافی لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی ڈیٹیل بتانے پڑتی ہے امید ہی کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں یہ پورا کرا دوں گا آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالی جلدی جلدی اس کو پورا کرنے کی توفیق دے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو پر ستنا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ